نمسکر دوستو بھارت کو بانگلہ دیش کے خلاف وڈیا اسریز میں ہار جھنی پڑی لیکن اسریز میں عمران ملک نے اپنی گیندوازی سے سب ہی کا دل جیت لیا ہے وہیں انہوں نے تیسرے ونڈے میں بھی ایک کمال کیا جب بھارت کو آخری وقت نہیں مل رہا تھا تب ویرات کوھلی نے عمران ملک کو کچھ ایسا کہا جس کے بعد جو ہوا اس کو دیکھ کر سب ہی حران رہ گئے جی ہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لئے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ بھی عمران ملک کے فین ہو گئے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے دوستو بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ اوڈیا اسریز خاتل ہو چکی ہے اسریز میں ٹیم انڈیا کو دو ایک سے ہار جنلی پڑی بھلے ہی ٹیم انڈیا نے اسریز گمائی ہو لیکن اسریز میں کئی نئے ستارے بھی ابر ہیں جن میں سے سب سے آگے نام عمران ملک کا نکل کر آتا ہے عمران نے اسریز میں دو میچ کھی رہے ہیں اور دو میچ میں انہوں نے شاندار گیندباز دکھی عمران میچ در میچ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اسریز کے دوسرے بندے میں مہندی اصن اور محمود طلعہ کے سامنے بھارت گیندباز بے اثر دکھے حالانکہ اسی بیچ یوہ سنسنی عمران ملک اپنا اثر چھوڑنے میں کامیاب رہے عمران ملک نے دوسرے ایک دیویسی میچ میں دس اوبر میں اٹھا ہونہ دے کر دو بھی کر لیا ہے اس میچ میں عمران ملک کے دو میٹن اوبر بھی رہے عمران نے اپنی کاتلانہ گیندبازی کی جھلگ پہلے اوبر میں دکھا دی تھی جب انہوں نے بانگلدیش کے سٹار آل ڈاؤنڈر شاکیب الہصن کا برا حال کر دیا تھا آئی سی سی ٹی 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 آل ڈاؤنڈر رینکنگ میں شیٹس پر کابیس شاکیب الہصن عمران کے گیندوں کو سائی سے کھیل بھی نہیں پائے عمران کی دو گیند شاکیب کے شریر پر لگی ایک گیند ان کے ہیلمیٹ پر بھی لگی عمران کی تیز گتی والی باؤنسر کو شاکیب الہصن پھلکل نہیں جھیل پائے اس کے بعد تیسرے ونڈے میں ایشان کشن ویرات کھولی کا توفان دیکھنے کو ملا تو وہیں گیندبازوں نے بھی کبال کیا لگ بھاگ سب ہی گیندبازوں نے اپنا یوگدان دے کر بھارت کو بڑی چیت دلا دی تو فانی گیندباز عمران ملک نے اپنی گیندبازی سے ایک بار پھر کہہر پر پایا اور اسٹم اڑانے والڈ ڈال کر کرکیٹ پریمیو کو دنگ کر دیا دوستو یہ نظارت 34 عمر میں دیکھنے کو ملا دراصل بھارت کو جیت کے لیے محض ایک وکیٹ کی ترقرار تھی لیکن تسکین احمد اور مستفیصر رحمان آسانی سے اپنا وکیٹ نہیں دے رہے تھے دونوں کریس پر کافی دیر تک ٹکے رہے اتنے میں عمران گیندبازی کے لیے آئے تو آتا ہی کہہر پر پانا شروع کر دیا دراصل اس صبح میں مستفیصر نے دو چوکے جڑ دیئے تھے جس سے عمران کافی پریچان دیکھے عمران جب اپنی آخری گیند ڈالنے جا رہے تھے تب ویرات کوئی ان کے پاس گئے اور انہیں کچھ کہا عمران اور کوئی کے بیچ کافی دیر تک بات چیت ہوئی پتہ نہیں کوئی نے ان کو ایسا کیا کہا عمران کی اگلے گیند اور عمران نے کہہر برپا دیا انہوں نے مستفیصر کو ورٹ اوکیٹ گین ڈالی اور یہ پورٹ اپا پڑھ کر اتنی خطناک انسونگر بنی کہ آب اسٹمپ اڑاتے ہوئے باہر نکل گئی اور اسٹمپ کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ گیند اتنی گھا تک تھی کہ مستفیصر کے پلے کو بیٹ کرتے ہوئے اسٹمپ سے ٹکڑائی اور ہوا میں نازتے ہوئے اس کو اڑا کر لے کے گئے اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے عمران کی گیند کا ایک گھا تک نظارہ دیکھ کر ورات کوہلی بھی دنگ رہ گئے عمران کی یہ گیند ایک سو ساٹھ کی رفتار کی تھی اور یہ میچ کی سب سے تیز گیند تھی وہی دوستو میچ کے بعد عمران سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تب انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی تیز گیند میں ڈال پاؤں گا مستفیصر نے جب مجھے دو چوکے مارے تب مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تب کوہلی بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری سٹیند گیند کو تیز پھیکنا ہے انہوں نے کہا کہ گیند تیز پھیکو اور سیدھے سٹمپ سر مار میں نے بھی ان کی بات مانی اور جتنا ہو سکا اتنی تیز گیند فیک کی اور مجھے ویکیٹ مل گیا تو اس کے لئے میں کوہلی بھائی کو دھنیواد کرنا چاہوں گا دوستو عمران ملک میں چلے کچھ سب میں سے شاندہ پسیشن کر رہے ہیں دوستو آپ کو کیا رگتا ہے کیا عمران کو اب ٹیسٹ میچ کھیلنا چاہیے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا